امریکہ نے بیس سال میں افغانچنگ میں دو ہزار ارب ڈالر خرش کیے اخرجان تیسی طرح رہتے تو سال دو ہزار پچاس تک ہر امریکی مزید بیس ہزار ڈالر کا مقروض ہو جاتا دو ہزار چار سو اٹانیس فوجی مارے گئے خیر ملکی جریدے نے تجزیاتی ریپورٹ جاری کر دی افغانستان پر تالبان کی قبضے کے بعد امریکی سادر نے اپنے پہلے خطاب میں افغانستان سے فوج کے انخلاق فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ برد وقت اور درست تھا جو بائیڈن نے کہا امریکہ کے چار صدور کے ادبار میں افغان جنگ جاری رہی وہ کبھی یہ جن پانچ پہ امریکی سادر تک نہیں پہنچ رہے دیں گے the developments that have taken place in the last week and the steps we're taking to address the rapidly evolving events my national security team and i have been closely monitoring the situation on the ground in afghanistan and moving quickly to execute the plans we had put in place to respond to every constituency including and contingency including the rapid collapse we're seeing now i'm now the fourth american president to preside over war in afghanistan two democrats and two republicans i will not pass this responsibility on responsibility on to a fifth president جو بائیڈن نے افغان تالوان کے تیزی سے قبضے پر حیرت کا ازار کیا اور کہا اس برک رفتاری سے قبضے کی امید نہ تھی عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی سے انخلاقی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ افغان حکومت مقابلہ کرے گی امریکہ افغان فورسز کی تنخواہیں تک ادا کرتا رہا امریکی صادر نے کہا کہ افغان حکومت تالوان سے سیاسی تصفیہ کرنے میں ناکام رہی اشرف غنی نے اس بات پر اسرار کیا کہ افغان فورسز لڑیں گی مگر اب سب کچھ سامنے آ گیا کہ وہ غلط تھے تالوان پر بازے کر دیا ہے کہ اگر امریکی آپریشن میں خلل ڈارنے کی کوشش کی گئی تو اس کا فور ہی جواب دیں گے امریکی صادر نے مزید کہا کہ افغان فورسز کو سب کچھ دیا لیکن لڑنے کا جذبہ نہیں دے سکتے ہم نے انہیں اپنے مستقبل کا تائیون کرنے کا ہر موقع دیا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنا سفارت خانہ بند کر دیا اور عملے کو واپس بلا لیا امریکی اور اتحادیوں کے انخلاق کے لیے چھائے ہزار فوجی بھیجے ہیں اگر انخلاق روکنے کی کوشش کی تو سخت جواب دیں گے انخلاق مکمل گونے پار امریکہ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا